السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سمجھے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے آباد آمین سب آمین اس تائم بج رہے ہیں شام کے ساڑھے چار ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں سبزی بنانے کے لیے لیکن سبزی بنانے سے پہلے ہم بنا رہے ہیں تھوڑی سی فروٹ جائے پھرکو تھوڑی سی یہ دیکھیں زہرہ بھی آئی کھڑی ہے اور یہ ہم نے لیا ایک سیم یہ ہم نے لیا ہے تین کے لے اور ہم نے لیا ہے ایک کھربوزہ یہ دیکھیں بس ان تین چیزوں کے ہم بنا رہے ہیں فروٹ جائے اور کوئی چیز تھی بھی نہیں اور یہ ہے چینی جو کہ ہم نے پیس کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں پیس کے اس کا پاوڈر سا بن گیا اور نمک بس ہم سستہ کام کر رہے ہیں آج صرف گھر میں چینی ہے اور نمک ہے اور یہ تین فروٹ لیا ہے ان کے ساتھ بنا رہے ہیں آج ہم فروٹ جاڑ اب دلہ تیشن جائے ہوئے تو وہ آئے گا تو اس کو دیں گے ہم سرپرائز اور زہرہ بھی آمیں مارے پاس بیٹھی ہے زہرہ بھی دیکھو دیکھو ادھر سلام کرو اسلام علیکم زہرہ بھی کھائے گی کھانی ہے نہیں نہیں اچھی لگتی چلے میں بنانا شروع کرتی ہوں اور ہم باہر اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ یہاں پہ مکھیاں بیٹا تم باہر مکھیاں تو ہیں لیکن باہر روشنی اچھی ہے کیوں کہ یہاں پہ کیونکہ ہم باہر اس لیے بیٹھیں کیونکہ کیونکہ مکھیاں کو کھلائیں گے زہرہ کا کام یہ یہاں زہرہ مکھیاں اڑاتی رہو ہاں یہ صحیح ہے ہم یہاں اس لیے بیٹھیں تاکہ ویڈیو کی جو کالٹی ہیں وہ اچھی آیا ہاں جی ساپ ساپ کچھ کلیر نظر آئے اور میری طرف سے بھی سب پیاری پیاری بیٹیوں کو اسلام علیکم بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید کر کیوں ٹھیک تھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ پاک کی رحمت ہو اور برکت ہو سکھ سیحت والے زندگی اللہ پاک دے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج سبزی لی ہے سمک لگا کے دھوم میں رکھا ہے تھوڑا ان کو گرمی دے کے پھر اس کی کڑواہٹ نکالیں گے پھر بنائیں گے پھر آپ سے شیئر کریں گے آپ سب نے جوڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور یہ لیا ہے میں نے کھیرہ پودھنا اور یہ بند گھو بھی اس کا نا میں نے وہ بنا کے رکھنا ہے پانی پھر اس کو پیوں گی کہتے ہیں جگر کے لیے یہ بہتر ہے تو اس کے لے آئی ہوں لوگ نہ کہتے ہیں اس میں پانی بنا کے رکھ دیں گے پھر آپ یہی پانی پینا امی میں نے کہا ٹھیک ہے وہ جو ڈی ٹوکس وٹر ہوتا ہے جو میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ امی کے لیے کیا چیز بہتر ہے وہ ہی امی کو کھانے کے جو روز مرد کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ان میں بھی وہ چیز اسٹمال کریں جو امی کے لیے فائدہ مندھ تو میں نے دیکھا تھا میں نے کہا چلے ہمیں آپ کو میں بنا کے دیکھتی تو امی کو میں نے بتائی ہے وہ چیزیں ہمیں لے ہیں چارہ مکھیاں آتی رہو کیونکہ ڈاکٹر نے ڈرائیا ہے کہ پھر جیگر خون نہیں بنا رہا تو اسی لیے میں نے کہا چلو تھوڑا بہت اپنا یہ پی کے تب یہ سیٹ کروں پہلے بھی بہت مس لے اوپہ سے یہ ڈاکٹر نے ڈرائی ہے پس اللہ خیر کرے گا اللہ پاک تو ہے سب کی پریشانیاں دور کرنے والے چلو ہمارے چلو ہمارے چلو ہمارے آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ ہی جڑے رہیے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ پہلے کیا کٹا ہے پہلے تو کٹ رہی ہوں اپل 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 بیپ اور برنانا پھر بعد میں کٹتے ہیں مکھی ایک بیٹھی نا تجھا نہیں ملے گا زارہ یہ دیکھو اس کے کام اس نے آج نادیا کی بیٹی سے مہدی لگوائی ہے اتنے پیاری پیاری یہ چینی ہی چینی چینی زارہ ہاتھ چینی چینی نمک بھی دھالا جاتا ہے ہاں جی نمک بھی دھالا جاتا ہے یہ چینی ہاں بس بس چینی ایو دین الا ایو دین الا ہاں صحیح یہ ساتھی سادے کوئی پہن دے ہیں ایسے کلر اچھا جائے گا ابھی مکس کرے گی یہ دیکھیں یہ بائد بائد سب کچھ یہ میرے ہاتھی سنے دیکھت ہے چل اندر رکھوں اس کو رکھیں فریج میں کھنڈی ہو جائے پھر کھائیں گے جب تک آہد آ جائے گا میں نے آدھا خربوزہ اس میں ڈالے رادھا امی کو ایسے دے دیا کہ ہمیں کھا لیں گے اس میں کھانا ہے تو میرے ساتھ آگا کھائیں یہ پنجاب کے خربوز ہے السلام علیکم ہمیں کھائیں ساتھ آیا اور ممہ نے میرے سامنے سرپرائز دے دی یہ دیکھو یہ فروٹ چرارٹ اور آپ لوگوں نے اگر کھانے کا مرد آجا ہے آپ کو کو بھی مل سکتی ہے ہاں جی اب میں عبداللہت کو ڈال کے دیتی ہوں اور عبداللہت کو رویو لیتے ہیں وہ چار مسالہ نہیں ڈالا بٹا پھر صرف ایسے فروٹ کار کے ڈال دیتے ہیں نہیں اس میں وہ بھی ڈال لیا ہے چینی نمک اور لیمن بس ہاں جی اب آپ کھا کے پر کھا بسم اللہ موسیقی سچ باتاو اچھی لگ ریا بات مجھا گیا بات مجھا گیا شاہہ میری ممہ کا شف نکلی مکلی 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 آج پہ لگایا ممہ شف نکلی اچھی لگی میرے بیٹے کو اچھی لگ گئی نا تو بس ممہ بن گئی شف ممہ بن چک لگا ممہ بن چک لگا جی چک ہم نے زہرہ کے لئے نکال لی تھی اب زہرہ کو بھی دیتے ہیں یہ لپس پہ کیا لگایا ہے ہونٹو پہ کیا لگایا ہے پورا مو بلو ہوا پڑا ہے کھا کے بتاو کیسی بنی مزکی مزدار کل آہت کے بابا نان بھی لے کر آئے تھے اور خمیری روٹی بھی لے کر آئے تھے کل جو نان لے کر آئے تھے ناشتے میں ہم نے کھا لیا تھے لیکن خمیری روٹی دس روٹیاں لے کر آئے تھے وہ ویسی کی ویسی رکھیویں تھے تو میں نے کیا کیا کہ اس خمیری روٹی پتہ آپ کو وہ نرم ہی ہوتی ہے تو اس کو میں نے روٹی والے رومان میں لپیٹا پھر اس کو شوپر میں رکھا اور پھر اس کو ہوت پارٹ میں رکھ دیا تو وہ نرم ہی رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں آج کا پورے دن ہمیں یہی کافے ہو جائے گی سالن بنا لوں گی اور روٹی رکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے کریلے فرائی کیے ہیں کریلے نکالنے کے بعد پھر میں نے مسالہ بھونہ اس میں کیما ڈالا اور اس کے بعد پھر کریلے بھی ڈال دیئے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافی ساری سپیس بن گئی ہے میرے چکن کا جو کیما ہے اس کو بھی دھو کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور کافی سارا سامان جو ہے نا وہ ایکسٹرہ نیچے آیا پڑا ہے کریلے جب تک فرائی ہو رہے ہیں نا تو میں نے پیاس کاٹ لیا ہے یہ لگے پیاس بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور وہ ٹماٹر کھیں وہ بھی میں کاٹنے لگی ہوں کیما بھی میں نے دھول لیا ہے تو بس یہ کریلے فرائی ہو جائے کریلے کو نکال کے پھر مسالہ بھونوں گی کیما ڈالوں گے اس کے بعد اس میں کریلے ڈالوں گے اور پھر میرا کام آج ختم ہو جائے گا مطلب صرف سالن بنانا ہے آج آج روٹی نہیں بنانے اتنا اچھا لگ رہے آج آپ کو مٹ گا کے بتانا آپ کو سالن بنانا زیادہ آسان لگتا ہے کہ روٹی بنانا آسان لگتا ہے مجھے سالن بنانا آسان لگتا ہے روٹی بنانا مشکل لگتا ہے آپ بتانا آپ کو کیا آسان لگتا ہے آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے روٹی بنی ہوئی ہے ٹوٹی نہیں بنانا پہتے دیتی مجھے میں نے نکال لی ہے اچھا آج میں نے پیال ڈال دیا صحیح ہے مسالہ بھون کے مسالہ بھون لگتا ہے مسالہ اچھی طرح بھون لگو پھر وہ ڈال دینا کیما بھی مامو کو بیٹھا ہے مانے کا تھوڑ بیٹھ جاؤ چھو کھانا پانجا پکھا دے بھائی کو بیٹھا ہے بھائی کو بیٹھا ہے کتنے دنوں سے وہ کھانا اتنا کھائی نہیں رہا تو میں نے زبر پستی میں نے کہا چلو بیٹھ ہو تھوڑی دیر روٹی تو پوری ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی ہاں دیر روٹی تو پوری ہو جائے گی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پر جا کے اور پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ کر مجھے فل سپورٹ کر سکیں کیونکہ آپ کی آپی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ارام کو دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے ہیلو 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 کیسے ہو میں کون ہوں میں کون ہوں آپ تو ارام ہو میں کون ہوں پوپو پوپو ارام کے کام دیکھو چولا جل رہا ہے نہیں یہاں پہ تو یہاں نیچے پیٹھ کے دور سے ہاتھ سک رہا ہے بیڑا آپ شدیاں چلے گئے ہیں اب گھرمیاں آ جائے گئے گھرمیاں آ گئے ہیں ابھی تک بچہ ہے نا وہ سمجھ رہا ہے ابھی بھی ہاتھ سکنے ہیں ایسی گڑھا شاہ 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 مسالہ بھونے کے بعد کیمہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور کیمہ کا خود کا ہی چھو پانی تھوڑا سا نکلے اسی میں کیمہ گل گیا ہے کیونکہ چکن کا کیمہ تھا جلدی ہی گل گیا تو بس اس کو اچھے سے بھون کے اور پھر ڈال دیئے ہیں کریلے کارن ہو گیا آرام روٹی کھائے گا آرام روٹی کھا سی کیتو کھا سی کیتو کھا سی آرام اوئی کیتو کھا سی روٹی روٹی کیتو کھا سی کچھ لوگ کریلے کو جب فرائی کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی فرائی کر دیتے ہیں اتنا فرائی کر دیتے ہیں کہ کیلے سکڑ کے سخت ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ہی مطلب جب کھاتے ڈائیم ٹوٹتے ہی نہیں ہیں چبا چبا کے چویں گھم کی طرح ہو جاتے ہیں تو میں اتنا زیادہ فرائی نہیں کرتی نارمل فرائی کرتی ہوں سالان یارے خانجی ہو گیا تیار اور یہ روٹیاں بھی نکال لی ہیں بکی روٹیاں اس میں پڑی ہیں ہماری بھی ہو جائیں گی تو اب یہ دیتے ہیں کھانا پھر خود کھا دیوں میں کہتے کوئی پھانی پھلے سا کیوں میں میں کہلار جی ٹھیک تھی بیسی آر اللہ علیکم السلام ہاں جی اور ہم کھانا کھا رہے ہیں کھانے تھے کھانے تھے کھانے تھے کھانے تھے میں کھاشا ہوں نانے تین نانی تین سلام کرو مامو آپ جا رہے ہیں ہیپی میٹھے ڈیو چلو جاؤ ہیپی میٹھے ہیپی میٹھے چلے گئے ناں ہیپی میٹھے چلے گئے ناں رات کے کیارہم بج رہے ہیں اور اس ٹائم امی کو شوک چڑے ہیں مجھے شونک چاہ رہا ہے گولے بنانے کا کیونکہ بچے لے آتے ہیں وہ ساتھ والا کے گھر سے روز زہرہ نویز عبدالاہا نانی آپ کو گولے بنا کے دو ہمیں گولے بنا کے دو میں پھر آج پائے چینی لے آئی ہوں اور یہ جامشی بچہ ہوا ہے یہ بھی ڈالوں گی اور ایک اورج کلر کا بنا کے چار چار دن پر بگا کر دو ہاں جی ام نے کہا سب بچوں کے لئے بنا لیتے ہیں ہاں کے چار بچے ہیں ماشاء بنا دیتے ہیں روزی میں جو کہتے ہیں پانچ ماشاءاللہ سے ہیں پانچ چار ان کے ہیں ہاں جی کبھی چینی کھول جائے پھر دو کلر کے بنائیں گے ایک لال کلر کا نبیہ کے لئے بنا دوں گی نبیہ زہرہ حسیب مویز اور عبدالاہر ہاں پانچ ماشاءاللہ ہاں جی صبح کو بچے خوش ہو جائیں گے سنڈے ہیں ویسے بھی عبدالاہر بھی گھر ہوگا اہاں جی اورنج ہاں جی زردے بارا کلر پڑا ہے یہ دیکھتی ہوں ہم نے ایک بار بنایا تھا نا متنجن اس کے لئے ہم نے کلر لیا تھے گرین اورنج اور ریڈ تو وہی کلر رکھے ہوئے ہیں ہاں جی یہ ریڈ بن جائے گا تو یہ میں نے گرین نکالا ہے میں نے کہا گرین بنا لیں گے بسم اللہ چلو بچے خوش ہو جائیں گے بس ہمیں کافی ہے ہاں جی بچے تو ماشا اللہ سے خوش ہو جائیں گے یہ کلر اس میں بھی میں نے ڈال دیا ہے گرین کلر یہ رہی ہے گرین اور یہ ریڈ دونوں ہو گئے اور یہ گولے بنانے والے جو شاوپر یہ نیاز کی دی نا چامنوں کی تو وہ بچوں کو منگوائے شاوپر وہ یہ شاوپر لے کے آگئے یہ در چھوٹے ہوتے ہیں نا یہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں نا چھوٹے ہیں نا چھوٹے ہیں نا اس میں چامن کیسے باتتے ہیں یہ دیکھو تھے ہاں جی چھوٹے ہیں اب ہم دونوں مل کے ان کو فیل کرتے ہیں ان کو گٹھان لیں لگا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گولے ہو گئے ہیں تیار یہ دیکھیں تین بنے ہیں گرین اور چار بنے ہیں ریڈ سب بچوں کو ہو جائیں گے کتنا پیارے کلار بنانک رہے ہیں اب ان کو رکھتے ہیں پلیٹ میں رہنے دیں پلیٹ میں سہی اگر نیچے چپکیں گے بھی نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاء میں اکدر بن جائیں گے کتا ہمارا آج کب لوگ امیدہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا جی میری ایک فرنڈ رہتی ہیں لاہور میں اور میں رہتی ہوں ملتان میں ٹھیک ہے تو جو لاہور میں میری فرنڈ رہتی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک فیملی ہے وہاں پہ جن کو ضرورت ہے فینانچل ہیلپ کی کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے تو ان کو مدد کی ضرورت ہے جو لڑکی کے والد ہیں ان کو فالج ہو چکا ہے وہ زیادہ کما نہیں سکتے ہیں تو بیٹے مشکل حالات ہیں ان کے شادی ہے ان کی بیٹی کی اس کے لیے ان کو مدد کی ضرورت ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی ویڈیو میں بول دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد کر دیں تو آپ لوگ اگر ہو سکے تو پلیز ان کی مدد کیجئے گا ان کی ڈیٹیلز میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گی اکاؤنٹ نمبر وغیرہ جو بھی ہے ڈیٹیلز میں ڈیسکرپشن میں لکھ رہی ہوں آپ لوگ جتنا ہو سکے پلیز ڈونیٹ کیجئے گا اے تاکہ ان کی بیٹی کی شادی اچھے سے ہو جائے اور اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ آمین سم آمین تو بس آج کا بلوگ بھی یہی پہ کرتے ہیں امیدہ آپ کو اچھے لگا ہوگا انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے بلوگ میں اپنا بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ